سمسکر کسان ساتھی ہو آج کی سلوے ہم بات کریں گے فصلوں کی پیداوار بڑھانے والا انجیکشن جسے آپ اوٹھو سلسلک ایسیڈ بول دیتے ہو سلسلک ایسیڈ کس طرح سے ہماری فصلوں کی جو پیداوار ہیں وہ بڑھانے میں ہیلپ کرتا ہے کسان ساتھی ہو فصلوں کے اندر دو طرح کے جو تناہو ہے یا پھر جو سٹریس ہے وہ دیکھ جاتے ہیں پہلا ہمارا ہوتا ہے بائیوٹک سٹریس اور دوسرا آتا ہے بائیوٹک سٹریس پہلا ان دونوں کو سمجھ لیتے ہیں تاکہ اپنا یہ جو ہارمون ہے وہ کس طرح سے کاریہ کرتا ہے پوری کی پوری جو جان کر یہ وہ آپ کو سمجھ میں آجائے سب سے پہلا ہم بات کرتے ہیں بائیوٹک سٹریس کے بارے میں ایک ایسا تناہو جو کسی نرجیو وستو جو ہماری جو وستو ہیں جو جیویت نہیں ہے جو سانس نہیں لیتی ہے ایسی وستو دوارہ ہماری فصلوں کو جو نقصان پہنچاتی ہے ان کو روکنے کے اندر یہ جو ہمارا ہورمون ہے وہ ہیلپ کرتا ہے ایبائیوٹک سٹریس کون کون سے ادھانکے ہم بات کریں تو سب سے پہلے ہمارا آتا ہے تیج سوریا کا پرکاس یا پھر ہائی ٹمپریچر نمبر دو پر ہم بات کرتے ہیں کہ کئی بار فصلیں آپ نے دیکھے ہو کہ اتیدک سنچائی یا اتیدک پانی کی کارن ہماری جو فصلیں ہیں وہ ہلکا فلکا جو دواب ہے وہ آ جاتا ہے فصلوں کے اندروں جو ہماری فصلیں ہیں وہ پیلی پڑ جاتی ہے نمبر تینے پر آتا ہے ہمارا ہیٹ سٹریس یا پھر جسے آپ ہیٹوے بول دیتے ہو یعنی کی گرم ہوایں جو تلتی ہے وہ ہماری فصلوں کو کافی ماترہ میں جو پیداوار میں ڈیفیکٹ ہے وہ لے کر گیاتی ہے اس کے بعد میں دوسرا ہمارا آتا ہے بائیوٹک سٹریس ایک ایسا سٹریس یا ایسا تناؤ جو کسی سنجیب وستو کی کارن ہوتا ہے اس کے اندر ہمارا سب سے پہلا آتا ہے بیکٹیریا کافی سارے جو بیکٹیریا ہے وہ ہماری فصلوں کو نقصان کرتے ہیں اس کے بعد میں آر رہا ہماری فنگس کافی سارے ایسی بھی فنگس ہے جو ہماری فصلوں کو فائدہ بھی بنچاتی ہے لیکن نقصان بن جانے والی جو فنگس ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے یا پھر آپ جسے انسیکٹک ویرہ بھی بول سکتے ہو کسان ساتھی ہو یہ جو ہمارا سیلی سائیکلک ایسیڈ ہے یہ کیا کرتا ہے کہ بائیوٹک اور اے بائیوٹک سٹریس دونوں سے ہماری فصلوں کی جو بچت ہے وہ کرتا ہے اس ہورمون کو آپ فصل کی کسی بھی عوستہ کے اندر یا پھر کسی بھی فصل کے اندر آپ اسے پریوک کر سکتے ہو لیکن سب سے بیسٹ اس کا جو ریلٹ ہے وہ رہتا ہے کہ جہاں پر ہمیں لگے کی بائیوٹک یا پھر اے بائیوٹک جو سٹریس ہے وہ فصل کے اندر آنے والا ہے تو اس سے میں اگر آپ اس کا پریوک کرتے ہو پانچ ایمل پر تی لیٹر پانی کی ڈو جو ہے وہ رہتی ہے تو اس کا جو ایکسیلنٹ زلٹ ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے امید کرتا ہم کہ سانساتھی ہو جان کر یہ آپ کو اچھی لگی ہوگی جان کر یہ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دنے واد